موسیقی میں تمام اقراض سے گزارش کرتا ہوں کہ تعلیوں کے ساتھ سابر صاحب کا استقبال فرمائے بہت سے ہمارے پیش سلجیبنا ہے جناب سابر بہت سے اسلام علیکم بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب آصیف نگار صاحب کو اس کو بصورت پروگرام کے لیے اور جناب صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے چنشیر آپ لوگوں کی خدمت میں حضر کرتا ہوں دوستو سماعت کیجئے گا ایک مطلع سے اپنی بات شروع کرتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں کہ زندگی مشکل ہے یا آسان ان سے پوچھئے کیا کہنے ہیں زندگی مشکل ہے زندگی مشکل ہے یا آسان ان سے پوچھئے جن کی اولادیں ہیں نافرمان ان سے پوچھئے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا خوبصورت مطلع ہوا کیا کہنے ہیں زندگی مشکل ہے یا آسان ان سے پوچھئے جن کی اولادیں ہیں نافرمان ان سے پوچھئے اور شیر حضر کرتا ہوں کہ پھر رہے ہیں آج کیوں وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں آج کیوں وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے خود کو کہتے تھے جو کل سلطان ان سے پوچھئے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں اور ایک مطلع ایک دو شیر یہاں سے حاضر کرتا ہوں دوستو شاہ جائے 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 ایک مطلع ایک شیر پڑھتا ہوں کہ اس پن سے بھی واقع ہر ایک انسان نہیں ہے اس پن سے بھی واقع ہر ایک انسان نہیں ہے چہرے کا بھی پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے کیا کہلے ہیں بھئی کیا سچی شاعر ہی کرتا ہے سابر آپ زندہ بات زندہ بات اس فن سے بھی واقع ہر ایک انسان نہیں ہے چہرے کا بھی پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے اور اس پر شیر پہ بھی آپ لوگوں کی دعائی چاہتا ہوں آخیر تک دوستو کہ اس فن سے بھی واقع ہر ایک انسان نہیں ہے چہرے کا بھی پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے مانا کہ ہر ایک دل میں ہے مذہب کی عقیدت مانا کہ ہر ایک دل میں ہے مذہب کی عقیدت پر بھوک تو ہندو یا مسلمان نہیں ہے شکریہ ذراکہ اور یہی سے چنشے راضر کرتا ہوں کہ شادیاں بیٹوں کی کر کے لیے کہانی ہو گئی ماں جو گھر کی رانی تھی اب نوک رانی ہو گئی اور شیر آگر کرتا ہوں کہ اب تو موبائل کی ٹچ پر لکھ رہی ہیں انگلیاں کیا کہنے ہیں اب تو موبائل کی ٹچ پر لکھ رہی ہیں انگلیاں وہ کلم تختی سیاہی کو پرانی ہو گئی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں وہ کلم تختی سیاہی کو پرانی ہو گئی اور بلان بھائی یہ شیر آپ کی نظر کہ جتنے گھوڑے تھے جتنے دوستو آج کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے شیر آپ لوگوں کی عدالت میں آزیر کرتا ہوں یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ شیر کو کہاں لے کے جائیں گے دوستو کہ جتنے گھوڑے تھے جتنے گھوڑے تھے وہ سب یہ کہہ کے ہجرت کر گئے جتنے گھوڑے تھے وہ سب یہ کہہ کے ہجرت کر گئے اسطبل میں اب گھتوں کی حکرانی ہو گئی یہ کہہ کے ہجرت کر گئے اسطبل میں اب گھتوں کی حکرانی ہو گئی شکریہ آزیات اور چند سے راضی کرتا ہوں شیر آزیر کرتا ہوں کہ میاں تم دل کو چھوڑو جانے کیا کیا ٹوپ جاتا ہے میاں تم دل کو چھوڑو جانے کیا کیا ٹوپ جاتا ہے نہیں کچھ باقی رہتا جب بھروسہ ٹوپ جاتا ہے میاں تم دل کو چھوڑو جانے کیا کیا ٹوپ جاتا ہے نہیں کچھ باقی رہتا جب بھروسہ ٹوپ جاتا ہے اور سوئی میں تھاگا کچھا ہے یہ چارا گھر کی ہے سازش سوئی میں تھاگا کچھا ہے یہ چارا گھر کی ہے سازش وہ جب جب سکھن سیتا ہے تو ٹوپ جاتا ہے سوئی میں تھاگا کچھا ہے یہ چارا گھر کی ہے سازش وہ جب جب زخم سیتا ہے تو ٹاکا ٹوپ جاتا ہے اور دوستو آپ کے دانت میں شیر حضرت کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیسی راز آتی ہے دوستو سوئی میں تھاگا کچھا ہے یہ چارا گھر کی ہے سازش وہ جب جب زخم سیتا ہے تو ٹاکا ٹوپ جاتا ہے اور شیر حضرت کرتا ہوں کہ یہ کیسا دور آیا ہے یہ کیسا دور آیا ہے کہ اب شادی میں لڑکے کو یہ کیسا دور آیا ہے کہ اب شادی میں لڑکے کو اگر بائیک نہیں ملتی تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اگر بائیک نہیں ملتی تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور شیر حضر کرنا ہوں کہ ہوا کے ٹرین کے دریا کے سارے ہاتھ سے چھوڑو ہوا کے ٹرین کے دریا کے سارے ہاتھ سے چھوڑو یہاں تو موت بن کر چھت سے پنکھا ٹوٹ جاتا ہے یہاں تو موت بن کر چھت سے پنکھا ٹوٹ جاتا ہے اور ذرا سی دیر میں خوشیاں بدل جاتی ہیں ماتم میں اچانک جب کبھی میلے میں جھولا ٹوٹ جاتا ہے چانک جب کبھی میلے میں جھولا ٹوٹ جاتا ہے اور شیر آزر کرتا ہوں کہ یہ کیسی پہرے داری ہے یہ کیسی پہرے داری ہے جو تھانے کے برابر میں یہ کیسی پہرے داری ہے جو تھانے کے برابر میں دکانوں اور مکانوں کا بھی تالہ ٹوٹ جاتا ہے ایک مطلع اور دو شیف آپ کی حدمت میں آزر کرتا ہوں کہ خونے جگر سے سیچ کے باغے کلام کو خونے جگر سے سیچ کے باغے کلام کو پہنچا دیا فلک پہ غزل کے مقام کو اور یہاں سے دور شیف حاضر کرتا ہوں دوستو کہ خونے جگر سے سیچ کے باغے کلام کو پہنچا دیا فلک پہ غزل کے مقام کو اور دیکھیں گے کیسے کلیاں مسلطہ ہے باغباں ہاتھوں میں تو ہمارے چمن کے نظام کو اور شیئر حاضر کرتا ہوں آپ لوگوں کی نظری یہ کہ دورِ جدید میں دورِ جدید میں ذرا تنخواہ دیکھئے دورِ جدید میں ذرا تنخواہ دیکھئے مزدور سے بھی کم ہی ملے ہیں امام کو مزدور سے بھی کم ہی ملے ہیں امام کو ایک مطلع دو تین شیئر اور اس کے بعد اجازہ شیر آزر کرتا ہوں کہ کسی بھی حال میں یہ کام کو کرنا ضروری ہے کسی بھی حال میں یہ کام کو کرنا ضروری ہے اگرچہ گھر میں فاقع ہے مگر پڑھنا ضروری ہے کسی بھی حال میں یہ کام کو کرنا ضروری ہے اگرچہ گھر میں فاقع ہے مگر پڑھنا ضروری ہے اور تمہیں جب علم ہے سورج سے ہونی ہے تمہاری جنگ تمہیں جب علم ہے سورج سے ہونی ہے تمہارا موم کے پنکھوں سے کیا اڑنا ضروری ہے تمہارا موم کے پنکھوں سے کیا اڑنا ضروری ہے اور ہوئی بیمار جب بیوی تڑپ کر یہ کہا دل نے ہمارے گھر میں تو بیٹی کا بھی ہونا ضروری ہے ہمارے گھر میں تو بیٹی کا بھی ہونا ضروری ہے اور اگر تو دوست ہے میری خطابر ٹوک دے مجھ کو تیرا کہنا ضروری ہے میرا سننا ضروری ہے اور مقتازر کرناوں کے بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے تو اگر سابر بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے تو اگر سابر تکبر سے تیرا ہر حال میں بچنا ضروری ہے شکریہ حضرات